ہیلو ایوریون آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں نیچرل ہیئر ڈائی ریمیڈی جو لوگ کیمیکلز اپنے بالوں پر اپلائی کرنے کو زیادہ پسند نہیں کرتے اور مارکٹ اویلیبل ہیئر کلرز کو اووائیڈ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ہیئر پیک بہت بیس ہے drop your love بائی لائکنگ دے ویڈیو اور سبسکرائب کنی چینل سکوٹیم کا اس ہیئر پیک کو بنانے کیلئے ہمیں سب سے پہلے ہنہ پاؤڈر چاہیے تماتر کا جوز چاہیے اور کافی چاہیے ایک ہمیں میڈیم سائز تماتر لے لینا ہے اس کو گرائنڈ کر لینا ہے اور اس کے جوز کو ایکسٹریکٹ کر لینا ہے تماتر کی ایسیڈک نیچر ہمارے بالوں کی پی اچ کو مینٹین کرنے میں ہیلپ کرتی ہے تماتر کی اندر موجود قدرتی طور پر ویٹامین اے اور سی ہمارے بالوں کو مضبوط بناتے ہیں اور ہمارے بالوں میں جو ڈرائنیس ہے جو رفنیس ہے روکھے روکھے سے لکھتے ہیں اس چیز کو ختم کر کے شائنی اور گلوسے لاتی ہیں تماتر کا پیسٹ ہم نے ایکسٹریکٹ کیا تھا اس میں ایک چمچ ہم نے کافی کا ملا دینا ہے کافی کے اندر موجود کیفین ہمارے بالوں کی ہیئر گروت کو انفریز کرتی ہے جبکہ ہیئر فال کو روکتی ہے اس کے علاوہ کافی ایک جنٹل نیچرل دائے کی طور پر بھی یوز ہوتا ہے اس کا اپنا کلر اتنا لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتا لیکن قدرتی مہنی کے ساتھ اس کو مکس کر لیں تو اس کی افادیت کو مزید بڑھا سکتے ہیں اور اس ریمیڈی میں ہم یہی کرنے والے ہیں کافی اور ٹیمیٹو جوز کو مکس کرنے کے بعد اس میں ہنہ پاوٹر شامل کریں اس کو اچھے سے مکس کریں اور اگر ضرورت محسوس ہو تو مزید ہنہ شامل کریں جب تک کہ ہمیں ایک پیسٹ لائک کنسسٹنسی نہیں مل جاتا اس طریقے سے اس ریمیڈی کو بنانے کی ایک گھنٹے بعد اس کو اپنے بالوں پر اپلائے کریں مہنڈی اپنے بالوں پر لگانے سے پہلے گلوپس یوز کرنا نہ بھولیں اس پیسٹ کو ہیئر روٹ سے لے کر تمام بالوں کی لیندھ پر اپلائے کریں اپنے بالوں کو سیکشنز میں دیوائٹ کریں اور پرش کی ہلپ سے تمام بالوں کی جڑوں میں لگائیں اس کے بعد اپنے بالوں کی ہیئر لیندھ پر اس کو اپلائے کریں اگر آپ نے اپنے بال پہلے سے آرٹیفیشلی ڈائے کروائے ہیں تو اس پیک کو بلکل نہیں یوز مان کریں مہنڈی بالوں پر لگانے کے بعد سر کو پلاسٹک پیپر سے ریم کر لیں ایک گھنٹے تک اس پیک کو اپنے بالوں پر لگا رہنے دیں اور پھر نورملی اپنے بالوں کو واش کریں پہلے اچھے طریقے سے اپنے بالوں سے مہنڈی کو نکال لیں اس کے بعد شیمپو کریں اور مہنڈی اپنے بالوں کو نیشوری ٹرائے ضرور اپلائی کیجئے گا اور میرے ساتھ بیزرز شیئر کیجئے گا تینکیو سو مچ فور واشنگ